اس طریقہ کار میں ہم نے گندم کی کائشت رجز پر کائشت کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کو تیار کرنے کے بعد گندم کے بیج کا چھٹا دینے کے بعد اور فرٹیلائزر وغیرہ کا گندم کے بیج ساتھ چھٹا دینے کے بعد ہم نے یہ رجز سے یہ رجز بنا دی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو اگر اپنائیں تو ہم 35 سے 40% تک کم از کم 30 سے 35% تک ہم پانی کی سیونگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پانی کی وقت کے ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے پانی کی جتنی زیادہ بچت کر سکتے ہیں وہ اپنے پانی کو بچائیں اور اس کے علاوہ ہمارے کافی ایریاز کے اندر پانی انڈرگراؤنڈ وارٹر کے کوالٹی بھی اتنی صحیح نہیں ہے تو اگر ہم 30 سے 35% کم پانی استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انڈرگراؤنڈ جو وارٹر استعمال کر رہے ہیں ٹی ویلز کے ذریعے یا ٹربائنڈ کے ذریعے وہ ہمیں کم پانی کی ضرورت پڑے گی اور اس سے ہمارے زمین کی سیاتی بہتر رہے گی زمین خراب بھی نہیں ہوگی اور ہمارے پانی بھی کم استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہماری کاسٹر پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوگی کیونکہ جس طرح ہمیں کم پانی کی ضرورت ہوگی تو اس طرح ہمارا ڈیزل کا خرچہ یا ہمارا بجلی کا جو بل ہے وہ بھی کم آئے گا اس طرح ہمارے فارمرز اگر یہ طریقہ کار اپنا ہے تو اس سے اپنے پانی کی بچت کر سکتے ہیں اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اریاز کے اندر اگر گندم کاش کرنے کے بعد بارشیں زیادہ آ جاتی ہیں تو اگر بارشیں زیادہ آ جاتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بارش کا پانی اس ریجز کے اندر جو ہے نا رہتا ہے اوپر نہیں آتا گندم چونکہ اوپر ہوتی ہے تو ہماری گندم کی فصل جو بارشیں زیادہ آتی ہیں اس سے محفوظ رہ سکتی ہیں یہ دو فائدے ہیں اور اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو فرٹیلائزر ہم یوز کرتے ہیں وہ جب رج بناتے ہیں تو فرٹیلائزر بھی یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے ہمارے فرٹیلائزر یوز ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی اگر اس طریقے کو ہم اپنائیں تو ہم اپنا فرٹیلائزر بھی بہتر یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پانی کا بھی کم استعمال کر سکتے ہیں اگر موسمی حالات اس قسم کے ہو جائیں جس میں بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو ہم اپنی فصل کو بھی اس قسم کے عوامل سے بچا سکتے ہیں